سال 2019 اپنے ساتھ بہت سی یادے لیے آج اختتام وزیر ہو رہا ہے ہر سال کی طرح اس برس بھی پاکستان کی بہت سی نامور شخصیات ہمارا ساتھ چھوڑ گئی جن کا خلا کسی نہ کسی صورت محسوس ہوتا رہے گا سدارتی عوضیافتہ سندھی اور اردو سمیت ملکی کئی زبانوں میں ادھکاری کے جوہر دکھانے والے معروف سینئر ادھکار گلاب چانڈیوں اس دنیا کو خیر آباد کہ گئے پچیس جنوری جرامو اور فلموں میں لازوال ادھکاری کے جوہر دکھانے والی پاکستان کی معروف ادھکارہ روحی بانو قسم پرسی کی حالت میں اپنے خالقے حقیقی سے جاملی چوبیس مارچ پاکستان کی محبت میں جیوے جیوے پاکستان اور سہنی دھرتی اللہ رکھے جیسے شہرہ افاق ملی نعموں کی گلوکارہ شہناز بیگم سچ سچ سال کی عمر میں جھاکہ میں وفات پا گئی 22 اپریل مولا جج جیسی لازوال فلموں میں اپنی ادھکاری کے جوہر دکھانے کے بعد معروف ادھکارہ سیما بیگم اپنے مداہوں کو اداس چھوڑ کر اس دنیا سے مو موڑ گئی 6 جون مشہور و معروف ڈراما رائٹر نوول نگار ایکٹر ڈائریکٹر وائس اوور آٹس ڈاکٹر انور سجاد 84 سال کی عمر میں 6 جون کو لاہور میں انتقال کر گئے 25 جون معروف موسیقار کمپوزر اور کلاسیکل گلوکار استاد غلام حیدر خان 85 سال کی عمر میں 25 جون کو طویل علالت کے باعث لاہور میں انتقال کر گئے 9 جولائی پاکستان ٹیلی وین میں ساتھ ستر اور اسی کی دہائیوں میں بے مثال جراموں میں اداکاری کرنے والی زہید طاہرہ 9 جولائی کو دل کے عارضے کے باعث کراچی میں اپنے خالقی حقیقی کی جانب کوٹ کر گئی انہوں نے شوکت صدیقی کے ڈراما خدا کی بستی میں مین کریکٹر کر کے اپنے فن کے جوہر دکھائے ان کی فنی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان کی جانب سے تمغائر امتیاز سے نواز آ گیا 10 جولائی پاکستان کے لیے کئی معروف ڈراموں میں اپنی کارکردگی کے جوہر دکھانے والے ہمایوں گلانی کے لیے 10 جولائی کا دن ان کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوا اور وہ بھی ہم سب کو اداس چھوڑ کر اس دنیا سے رکھ سکھ ہو گئے 5 دسمبر پاکستان کی ڈراما انڈسٹری پر چار دہائیوں تک حکومت کرنے والے اداکار عابد علی کے لیے آخری دن ثابت ہوا عابد علی نے نسرت ٹھاکر کے لازوال جراما بارس سے شہرت پائی اور ان کے علاوہ خواہش دہشت دوسرا آسمان اور مہدی جیسے لازوال جراموں میں اداکاری کی 7 ستمبر دنیا کرکٹ کے مایاناز بولر اور گگلی کے ماسٹر عبدالقادر قادر اپنی چراسچوی سالگیرہ سے چھے روز پہلے دل کا دورہ پڑھنے کے باعث 7 ستمبر 2019 کو اپنے مداہوں کو روتہ چھوڑ کر اس دنیا سے رکھ سکھ ہوئے 25 دسمبر سٹیج ٹی وی اور فلم کے اداکار اشرف راہی لاہور میں دل کا دورہ پڑھنے سے دنیا سے رکھ سکھ ہو گئے موسیقی